وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ چنانچہ بوحاری شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الخلق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اس وقت رشتداری کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہ یہ وقت آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے گئے مجھے آپ نے دنیا میں بھیجنا ہے وہاں لوگ مجھے توڑیں گے قطع کریں گے لہٰذا میں آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگ دی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جو آپ کو جوڑے اس کو میں اپنا وصلت آ کروں گا اور جو تجھے توڑے اس کو میں اپنے سے جدا کر دوں گا خوالت بلا یا رب صلح رحمی کے لگی من رب میں اس پر راضی ہوں اللہ نے فرمایا فَهُوَا لَكِ بس تمہارے لیے یہی ہے چنانچہ جو بندہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ کا واصل بنتا ہے اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پہلا فائدہ صلح رحمی کا یہ ہے کہ اللہ کا بس نصیب ہوتا ہے سوچ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے موسیقا موسیقا